سلام علیکم ڈاکٹر صوفیہ کمال ہم نے فائی فوس پر جیسا کہ بات شروع کر دیئے ہیں اور ایک سالٹ ہم کور کر چکے ہیں جو کہ کلکیریہ فوس ہے اب ہم دوسرے سالٹ کالی فوس پر بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کالی فوس کے زیرے اثر کون سی علامتیں آتی ہیں اور کون سی ڈیزیز کو وہ صحیح کر سکتی ہے پوٹیشیم فوس فیٹ جس کو ہم بائیو کیمک میں کالی فوس کہتے ہیں یہ جسم کی رتوبتوں میں پایا جاتا ہے کالی فوس کو بائیو کیمک میں ڈاکٹر سوشل مطارف کروایا اور اس کی پروونگ انہوں نے ہی سٹارٹ کی اور اس کو احساب کی دوہ کہا جاتا ہے یعنی یہ تمام رتوبتوں میں پایا جاتا ہے اور خصوصی طور پر دماغ میں جو رتوبتیں ہوتی ہیں اس کی نشنمہ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے یہ ریشے بناتا ہے جسم کے اور اگر اس کی کمی ہو جائے تو لاغدی یا سڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے جسم میں یعنی کہ بوسیدگی آنے لگتی ہے جسم کے ریشے ریشے میں اکسیجن پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ سالٹ اور جسم میں کہیں پہ بھی اگر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو درست کرنے میں مددگار و معامل ثابت ہوتا ہے بہت زیادہ تھکاوٹ آسابی کمزوری اور جسم سے پیلی سی رتوبت کا اخراج یا آپ کو کسی خصوصی کے اگر کوئی خارش ہو یا کوئی زخم پگ جائے تو اس میں سے جو رتوبتیں نکلتی ہیں تو وہ پیلی سی زرت یا پھر سونے جیسی رنگت کی ہوتی ہیں وہ زخم جن کا رجان سڑاؤ کی طرف ہوتا ہے ان کو کیور کرنے میں یہ دوا کا آرامہ دوتی ہے کمر کے درد میں اور بے خوابی میں بے خوابی کو اس طرح سے لے لیں گے آپ لوگ جو سونے کے لیے دوا کھاتے ہیں جن کو نین نہیں آتی ہے وہ مختلف انٹی بائٹکس لیتے ہیں اور اپنے حساب کو کمزور کرتے ہیں ان لوگوں چاہیے کہ ان دواوں کو سکپ کر کے وہ کالی فوس ہی لے لی جائے مدب سونے سے پہلے اگر آپ کالی فوس لیں تو آپ کی حساب مضبوط ہوں گے اور جس چیز کی یا جس سال کی آپ کو کمی ہوگی تو وہ تمام تر چیزیں پوری کر دے گی کالی فوس اور آپ کو نین بھی اچھی آئے گی تو کالی فوس کو نین کی دوا بھی کہا جاتا ہے ہومی پیتی میں تو اگر کسی کو ہماری پیشن کو اگر نین نہیں آتی تو ہم ان کو کالی فوس ہی دیتے ہیں اور اس میں فور ہی نین نہیں آتی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گر آپ نے یہ تین گولیاں لے لی ہیں اور اس سے آپ کو یہ لگے گا کہ پانچ وٹ کے اندر اندر آپ بہت گہری میٹھی پرسکور نینس ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے یہ تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو تقریباً آپ کے جو بھی کمی ہوتی ہے جس بھی چیز کی نین بے خوابی کی جو بھی وجہ بنتی ہے تو اس کو دور کرنے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو تقریباً اس کو آپ ایک ہفتہ استعمال کیجئے اس کے بعد جب آپ کی نین بہال ہو لینے لگے تو اس کو چھوڑ دیجئے چونکہ یہ آساب کی دوہ مانی جاتی ہے اگر آپ کو کمزوری ہو گئی ہے چیزیں بھول جاتے ہیں باتیں بھول جاتے ہیں کوئی چیزیں یاد نہیں رہتی اور مطلب آپ کو نام بھی اگر یاد نہیں رہتے تو آپ کالی فوس لے کے دیکھئے اور پھر اس کے بعد اس کا اثر دیکھیں کہ کیسا ہوتا ہے کالی فوس 6 ایکس پوٹینسی میں لیجئے گا بہت ہائے پوٹینسی میں لیجئے گا کیونکہ یہ آساب کی دوہ ہے تو آپ کو میں یہی ریکمند کروں گی کہ آپ لویسٹ یا میڈیم پوٹینسی جو کہ کالی فوس 6 ایکس سب سے سیف پوٹینسی ہے اس میں لیجئے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ آرڑی یہ تمام عدبیات استعمال کرتے ہیں یقیناً مزید معلومات پر ان کے اضافہ ہوا ہوگا اور وہ لوگ جو پہلی بار ایسی اس دوہ کی علامتیں سن رہے ہیں وہ ضرور کاشی رام کی میٹری امیڈیکا سے یا کینٹ کی میٹری امیڈیکا سے یا نیش کی میٹری امیڈیکا سے یہ علامتیں پڑھ سکتے ہیں اس کو مزید ڈیٹیل میں جانئے اور دیکھئے کہ کس طرح سے یہ آپ کی زندگی کو سہل بنا دیتی ہے چھوٹی چھوٹی سے معاملات جو بگڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں خاص طور سے احسابی معاملات کہ اگر کچھ تکلیف ہوتی ہے ہمیں تو سب سے زیادہ اثر ہمارے احساب پر ہوتا ہے ہمارے احساب کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو اگر اس وقت ہم کالی فاؤس کا استعمال کر لیں تو ہماری احسابی کمزوری آسانی سے کور ہو سکتی ہے تو جناب بہت زیادہ تکلیفات کو بڑھانے سے بہتر ہے کہ فورنی انیشل سٹیج پہ آپ دعا لے لیجیے کوئی ایسی جس کا برا سر بھی نہ ہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس دعا کو مزید پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دعا میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں اور کن کن امراض کو یہ درست کر سکتی ہے اگلی لیکچر میں ایک اور فاؤس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے موسیقی